بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز تو آج جو ہے ہم لوگ آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں سعودی عربیہ کے اندر کافی سارے قانون جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں چینج ہونے کے ناتے میرے ساتھ موجود ہیں مشرا سر تو ان کو جو ہے ہر چیز کی اپ ڈیٹ رہتی ہے کیونکہ ابھی جو نیا سے نیا قانون بھی آئے گا کمپریز امپلائی جتنے بھی ہوتے ہیں تو ان کو چینج کرنا ان کے اقاموں کو دیکھنا اس کے اوپر ٹیسٹ وغیرہ یا کسی طرح کا بھی کوئی بھی نیا سلسلہ آتا ہے تو وہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے یہ پھر اس کو ہر چیز کو مینج کرتے ہیں اور اس حساب سے مینج کرتے ہیں جو ایز پر نیو لیبرلا چل رہا ہے جو نیو قوانین چل رہے ہیں اس کے مطابق کافی سارے سوال تھے یہ ویڈیو جو ہے سپیشل آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو ہونے والی ہے بہت سارا عرصہ ہو گیا ہمیں ویڈیو بناتے ہوئے لیکن پہلے ہم لوگ اس ٹاپک پہ بنا رہے تھے اور کافی انفرمیٹیو ویڈیو چل رہی تھی لیکن اس کے بعد چونکہ ہمارا سلسلہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہم نے دوبارہ سے پھر کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے لیے نئی جو ہے انفرمیٹیو ویڈیو جو نیا سے نیا سلسلہ چل رہا ہے سعودیہ کے اندر ہم اس کے متعلق جو ہے وہ ویڈیوز لے کر آئیں اور آپ تک پوری جانکاری جو ہے وہ پہنچائی جائے ٹائم لی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انڈ تک آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا تو ابھی جناب ٹائم ضائع کیے بھی نا ہم لوگ سٹارڈ کرتے ہیں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے آڈینس کی طرف سے کہ اگر بندہ کوئی چھٹی گیا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نپال کہیں بھی مشرا سار جی جو ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پہ میلج کرتے ہیں ہر ایک چیز کو تو ان سے پہلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ جناب جو بندہ چھٹی جاتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نپال کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں تو وہاں پہ اگر اس کا رین ٹری ختم ہو جاتی ہے رین ٹری ایکزٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے رینیو کرنا ہے اور اس کی فیز کتنی ہوگی سار اس کے بارے میں بتائیں ابھی کوئی آدمی یہاں سے انڈیا، پاکستان، سری لنکا یا نیپال، بنگلہ دیش کوئی بھی گیا ہے تو پہلے روز ایسا تھا کہ میں ہم کنٹری میں پہنچ گیا ہوں اور ایک جی ٹری ختم ہو گیا ہے اس کو رینیو کرانے کے لیے ایبری منت کا سو ریال لگتا تھا نا ابھی چینج ہو گیا پچھلے ایک منت سے بیس دن سے ابھی گورنمنٹ نے فیز اپنی بڑھا دی ہے تو جو سو ریال لگتا تھا اگر آپ کنٹری کے اندر ہیں اور اس کو ایکشن کرتے ہیں سو ریال ہیں بٹ اگر آپ پاکستان سے بنگلہ دیش، نیپال اور کہیں بھی کسی اگر کنٹریز کراتے ہیں تو چار جوہر ڈبل ہو گیا دو سو ریال ہو گیا ہے وہاں پہ یعنی بیٹھ کے اگر کوئی بندہ رینٹری ایکزٹ کروانا چاہتا ہے ایکسٹینڈ وہاں سے دو سو ریال پر منت لگے گا دیکن اگر وہی بندہ یہاں موجود ہوگا تو سو ریال لگے گا یہ جناب آپ نوٹ فرما لیجیے دوسرا اگزٹ رینٹری کے سارے نئے جو رولز ہیں وہ کیا ہیں ابھی ہمارے جو پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا بہت سارے کنٹریز جو رڑکے تھے کسی کارڈ باز چھوٹی جاتے تھے اور وہ لوٹ نہیں پاتے تھے بہت سارا کوششن لاشٹم میں نے دیکھا تھا اس میٹر میں میں آیا تھا یہاں پہ جانسی کچھ آگے میں لوٹ نہیں پیا ٹھٹی quienes کھتم ہو گئے وہ کمپنی سے بات کر رہی ہیں کمپنی بھی ہم کے نہیں سن رہی ہے تو اب بہت سارا لوگ یہ پوچھو ہیں کتنے دن بعد وہ آسکتے ہیں جو ہل اپڈیٹ آیا ہے جوا jaarزہ جوازات کی انصاف سے جس دن آپ کی ایک جیٹرینٹی ختم ہو رہی ہے مطلب آج مان لو کہ یہ تین فیوری ہے میرا پندرہ فیوری کو ایک جیٹرینٹی ختم ہو رہا ہے پندرہ پندرہ یا بیس کو ختم ہو رہا ہے اور میں جا نہیں سکتا گھر میں کچھ ایسی امرجنسیا کہ جا نہیں سکتا تو پندرہ فیوری سے چھے مند اپلس تین سال یعنی کہ ابھی وہ بلیک لسٹ جیسے تین سال کے لیے پہلے ہوتا تھا صرف تین سال ہوتا ہے بلیک لسٹ اب جو ہے چھے مند پلس سنونے کر دی ہیں یعنی رینٹری کی اب جب ختم ہو رہی ہے اس سے دیڑھ سے چھے مند پھر تین سال یعنی پھر وہ اٹھتیس مند بن گئے نا چھتیس نا سوری تین سال چھتیس مند بنے اور پھر چھے مند اور وہ تو بیالیس مند بیالیس مند بن گئے یعنی بیالیس مند پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا وہ آپ بیالیس مہینے کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پھر جو بین ہے وہ ہٹے گا پھر نیرز پہ آپ آ سکتے ہیں یا اس کا ایک ریجن اور ہے کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے اس کمپنی سے آپ بات کرو تو چھے سات مہینہ آٹھ مہینہ بعد وہی کمپنی آپ کو جا کے نئے ویزا پہ بلا سکتا ہے سیم کمپنی ہے سیم کفیل جو ہے لیکن اگر آپ دوسرے کفیل کے ساتھ یا دوسری کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو پھر بیالیس مہینے بیٹ کرنا پڑے گا ایک اپنی آن رہتا ہے۔ این کیس میں گیا ہوں اور میرا مارچ میں ختم ہو گیا۔ کمپنی نے نہیں بلایا۔ دو مہینہ بعد یا دو مہینہ بعد کمپنی ملا دکتا ہے وہی کمپنی آپ کا گر میڈیکل دکھاتی ہے کہ میڈیکل بیک گراونڈ کے چکر میں یہ آج میں نہیں آ پایا تھا جس کا اکامہ بیلیڈ ہے تو آپ کو بلا سکتی ہے یا اکامہ ختم بھی ہو گیا ایک جیٹ انٹی نہیں بڑھا پایا تو میڈیکل بیگراؤن میں آپ کو بلا سکتی ہے صحیح ہے یعنی اس میں میڈیکل کا وہ شو کروا کہ انڈیا میں جا کے کہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کیا چل رہا تھا وہ کر کے بلا سکتے ہیں انڈیا پاکستان سیم کمپنی سیم کمپنی لیکن اگر دوسری کمپنی کے ساتھ یا دوسرے کفیل کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو نہیں آسکتے اس صورت میں بیالیس مہینے بیالیس مہینے آپ کو لگنے پڑے گی بلکل ٹھیک ہے تو تیسرا سر کی سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ کمپنی میں یا کسی کفیل کے پاس آ جاتا ہے جو پراپر اس کا مانی ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لوگ کام نہیں کرواتے یا دوسرا کسی کو کام کرواتے ہیں تو اس کا کیا سہین ہے کل بھی جواجات نے کپڈیٹ کیا ہے اگر مطلب جو بندہ وہ تنگ ہے مطلب وہ کہتا ہے جی کے مطلب میں یہ کام کے لئے مجھے بلایا تھا تو میرے ساتھ مجھے یہ بھی مجھ سے کپیل بولتے ہیں کپیل اپنے افسر سے اس کو بھیج سکتا ہے صحیح 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 یعنی کہ میچول انڈریسٹیننگ ہے بھئی آپ نے بلایا تھا تین مہینہ میں نے دیکھا جو کام کرانا تھا دوسرا کام کرواتے ہیں اسی وقت تو اپنا افسر کھولے گا پہلے افسر کے ثرور نہیں تھا اس کو اپنا کامپنی کے لئے کامپنی کے لئے کامپنی میں تو ظاہر سی بات ہے جو بھی بندے آتے ہیں تو وہ اس حساب سے پھر سارا مینج کرتے ہیں کامپنی کے لئے کیا ہوگا اس سسٹم میں جاک کرنا پڑے گا جیسے کامپنی میں ہوں مالک ہوں میں نے کھدامہ رکھا ہے کچھ رکھا ہے تو اس کو میں افسر سے کرتا ہوں یہ جو پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں کھدامہ ہوتے ہیں کھدامہ ہوتے ہیں گھر میں کام کرنے کے لئے ہوتے ہیں یا مان لو کوئی میں نے کمپنی نہیں کھولی دکان میں کوئی آدمی لائے ہیں ان کے لئے ہے ان کے لئے ہے یعنی کہ وہ ایک کام کے اوپر لے کے آئے پھر وہ کام نہیں کروایا دوسرے ساتھ میں کام کروا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کفیل سے کہ جی میں اس کام کے لئے نہیں آیا تھا جو آپ مجھ سے کام لے رہے ہیں تو لہٰذا مجھے واپس بھیجتا ہے اگر کفیل اگری ہو جاتا ہے تو وہ ایگزٹ لگا ہے اور آپ کو واپس بیجھ دے گا ٹھیک ہے تو یہ جو چار پانچ باتیں تھیں جو نئی اپ ڈیٹس تھی ویزا کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو یعنی گوشے گزار کرنی ضروری تھی اور چیز اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ابھی سعودی گورنمنٹ نے دو ایناؤنس کیا ہے دو چیز ہاں ایک سال جی ٹرانزٹ ویزا بھی الاؤنس کیا ہے ٹرانزٹ ویزا جو ہے اس کے بارے میں جناب آج کل بڑی خبر چل رہی ہے کہ ٹرانزٹ ویزا جو ہے وہ نائنٹی ٹو آورز کا ہوگا یعنی چار دن کا ہوگا نائنٹی سکس آور نائنٹی سکس آور نائنٹی سکس آور جس میں کیا ہے جیسے آپ یہاں پہ آنج آپ کو بھلا لیجی اس میں سرط یہ ہے کہ دو ایرلائنس کا ٹکٹ ہونا چاہیے سعودی آئرلائنس ہونا چاہیے آدمی نائنٹی سکس آور آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے آپ اس پر عمرہ بھی کرا سکتے ہیں جو بھی آپ کا اس میں بیان نہیں یعنی بیزنیس میٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یہاں پہ موجود سعودیہ کا تو آپ رنٹ کی گاڑی لے کے ڈرائی بھی کر سکتے ہیں یہ بھی یعنی یہ تین چار آپشن ٹرانزٹ ویزے میں آ جاتے ہیں بہت سالوں کو فائدہ ہو جیسے آپ ہیں آپ کے پاکستان میں پہلے کیا تھا ان کے لیے بہت سارا سارا پروسیئر تھا آپ جاؤ سعودی ارلائنس ٹکٹ بک کرو سعودی ارلائنس اور سعودی ارلائنس سعودی ارلائنس جیسے آپ ٹکٹ بک کرو گے وہ آپ کو ای ویزہ آپ کے ایمیل بھیجیں گے جس دن آج آپ نے ٹکٹ بک کیا بھیجائی سو ہوا تیس دن تیس دن تین منتھ ہے سوری تین منتھ نائنٹی ڈیز نائنٹی ڈیز کے اندر آپ سعودی آ سکتے ہیں سہی نائنٹی سکس آرز کے لیے ٹھیک اور یہ بھی انفرمیشن چلا ہوں کنفرم نہیں بڑھ ایک دو دن میں کنفرم ہو گئے سائد اس کو جھورت پڑی تین دن ایکشنڈ بھی کر سکتے ہیں بڑھ یہ کنفرم نہیں ہے نائنٹی سکس آرز کا کنفرم ہے جو ابھی میں کچھ پڑ رہا تھا ہاں جی ابھی تین دن اور 72 آرز اور بڑھ جائے گا ہوں ہاں جی یعنی کہ یہ ٹوٹل چار دن بنتے ہیں ابھی چار دن بنتے ہیں چار دن بنتے ہیں چار دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا لے کر ویزے کی کوئی فیس نہیں ہے صرف ٹکڑ کی فیس دینا ہے ٹکڑ ٹکڑ آپ کو سعودی ائرلائنز میں وہ فلائن آز جو فلائن آز ہے اسی سے بک کرنا ہے بہت سار لوگ انڈیا پاکستان میں ہیں مدر کو بلانا ہے ملنے کے چلے آئے مدر کو بلانا ہے بھائی کو بلانا ہے کوئی کام آ گیا تو وہ آکے عمرہ بھی کر سکتے ہیں جو اور یہ بھی چار دن بہت ہے ٹائم اور یہ ایک سپیشل آفر جو ہے سعودی گورنمنٹ دی ہے ہم لوگوں کو کہ بھائی چار دن کے لیے آپ کسی بھی اپنے عزیز کو بلا سکتے ہیں ٹرانزٹ ویزا پر اس کی کوئی فیس نہیں ہے صرف اور صرف ٹکڑ بک کرنی ہے فلائن آز کی اور سعودی ایر لائن کی دو یہ لائنز ہیں جن کی اگر آپ ٹکڑ بک کریں گے اسی کے اندر پھر اگر ٹرانزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو اسی ٹائم آپ پوری بارڈ ٹاؤن کا انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کو ٹرانزٹ ویزا ایشو ہو جائے گا بعد آپ یہاں پہ آئیں اور گھومیں پھریں عمرہ کریں پورے سٹیز گھومیں گاڑی چھڑی اگر لینے چاہتے ہیں یا کوئی بزنیس میٹیں گے آپ کی کوئی بھی ویٹ آئیور آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہی تھی آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس جو آپ لوگوں کو گوشے گزار کرنی تھی آپ لوگوں کو بتانی تھی تو اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے جناب ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا آپ سب کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں thank you so very much